موسیقی www.naysubah.org www.naysubah.org موسیقی 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 اس وقت وہ مضبوط لگ رہے تھے 2015 میں ریٹائیمنٹ کے برسوں بعد بلدیاتی الیکشن بھی لڑا تھا جس پر میں نے کولم میں یہ پیشکش کی تھی کہ اگر استاد صاحب حکم کریں تو ان کے لیے ووٹ مانگو ان کے بیٹے حسنہ انجام سے تازیت کرتے کرتے ان کی ایک بات نے دل مزید دکھی کر دیا وہ خود ہمیں کبھی کبار ایک آج چانٹا جڑ دیتے تھے لیکن کسی اور استاد کو جررت نہ ہونے دیتے کہ ان کی کلاس کے بچوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنائے ایک دفعہ ہمیں ایک استاد نے بہت مارا بلکہ یوں کہیں بہت تشدد کیا اتنا مارا کہ ہم سے کلاس میں بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا سردیوں کے دن تھے پہلے ہاتھوں پر چھڑی سے بہت مارا اور پھر کان پگڑوا کر پشٹ پر مارا جب جام کرم الہی کلاس میں آئے تو آدھی کلاس بیٹھی رو رہی تھی ہم سب کو روتے دیکھ کر ان سے برداشت نہ ہوا خالد و فاروق نے مامو کو دیکھا تو وہ مزید ہنچا ہنچا رونے لگ گئے جام کرم الہی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں ان کی آنکھوں میں کرب واضح تھا وہ ہم سب کو لے کر ہیڈ ماسٹر جام زفراللہ صاحب کے پاس لے گئے اور حصے میں بولتے رہے کہ اس استاد کو سزا دیں ورنہ وہ خود اس استاد کو ماریں گے جنہوں نے ان کے بچوں پر تشدد کیا ہے پڑی مشکل سے انہیں تھنڈا کیا گیا اور استاد کو غلطی کا احساس دلوائے گیا وہ کہتے تھے ہم بھی ایک آتھ تھپڑ جڑ دیتے ہیں لیکن یہ کیا تک ہے کہ بچوں پر اتنا تشدد کیا جائے کہ وہ گھنٹوں روتے رہیں جام کرم الہی کے بیٹے جام ہستین سے تازیت کرتے ہوئے کافی دیر دل اداس رہا بے شک آپ کچھ لوگوں سے برسو نہ ملے لیکن ایک احساس رہتا ہے کہ جب آپ چاہیں گے ان سے ملیں گے آپ ان کی موجودگی کو ہزاروں میل دور بھی محسوس کرتے رہتے ہیں آپ کو ان کی کمی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ ان کی جگہ کچھ اور لوگوں نے لے لی ہوتی ہے اچانک ایک دن جب وہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ان کے ساتھ آپ کا کچھ چلا گیا جو شاید کبھی واپس نہ آئے سردیوں کی اس دھوپ میں مالٹو کے باغات کے درمیان جام اقبال جام ہستین جام خالد کے ساتھ چار پائی پہ بیٹھے آنکھوں کے سامنے کتنے پیارے استادوں کے چہرے ابرے جنہوں نے پرائیمری سے لے کر کالیج یونیورسٹی تک ہمیں انسان بننے میں مدد دی بستی کے پرائیمری سکول میں گل محمد ونجھیرو استاد طالب حسین شاہ استاد نظیر قریشی سب سے جڑی یادیں کبھی کبھار تنگ کرنے آ جاتی ہیں وہ دن یاد آگئے جب اسکول جانا ایک عذاب لگتا تھا جب کوئی بچہ اسکول نہ آتا تو جنون شاہ کے استاد طالب شاہ جو ہیڈ ماسر تھے لڑکوں کا ایک تولہ بستی بھیجتے جو بچوں کو ڈنڈا ڈولی بنا کر لے آتا پورا گاؤں وہ سین دیکھتا بچہ رو کر کبھی ماں تو کبھی دادی کے پیچھے چھپ رہا ہوتا دادی بیچاری بیچانے میں ناکام رہتی تو وہ بچہ گھر سے بھاگتا کھیتوں سے نکلتا اور پھر پورا گاؤں اس کے پیچھے لگ جاتا ایک ایسا تماشا ہوتا جس کے شروع میں ہم سب کو مزا تھا لیکن جب اس لڑکے کو زور زور سے روتے اس کی آنکھوں میں آنسو اور خوف دیکھتے تو ہم خود بھی ڈر جاتے اگر سکول میں کسی بچے کو مار پڑ رہی ہوتی اور گاؤں کا کوئی بڑا گزر رہا ہوتا تو وہ استاد جی کی منت کرنے آ جاتا اکثر ہمارے گاؤں کے بڑے رب نواز اکثر ہمارے گاؤں کے بڑے رب نواز مرہوم ہی سب بچوں کو بچانے آتے تھے مجھے امید ہے خدا نے رب نواز مرہوم کو اس لئے جنت میں جگہ دی ہوگی کہ انہوں نے ہم جیسے کئی بچوں کو پرائمری سکول میں استادوں کی مار سے بچایا تھا ان دنوں سکول کی چار دیواری نہیں ہوتی تھی لہٰذا ہم پوری دنیا کو آتے جاتے دیکھ رہے ہوتے تھے اور وہ ہمیں میں خود پرائمری سکول میں داخل ہوا تو امہ روزانہ گھر کے ملازم کے ہاتھ سکول میں بھینس کے دودھ کا گلاس بھیجتی تھی ایک دن سکول کے استادوں کو چائے کے لئے دودھ نہ ہوا تو ایک استاد صاحب نے آدھا گلاس میرا دودھ لے لیا میں گھر گیا تو امہ کو کہا آئندہ میرے لئے سکول میں دودھ نہ بھیجنا امہ نے وجہ پوچھی تو کہا استاد جی نے آدھا گلاس دودھ لے لیا تھا وہ ہس کر بولی کوئی بات نہیں کل سے میں استادوں کے لئے بھینس کا دودھ الگ سے بھیجوں گی تاکہ وہ چائے پیئیں اور پھر برسوں تک استادوں کی چائے کے لئے بھینس کا دودھ الیدہ جاتا رہا امہ ہمارے استادوں کو گندم گھی اور دیگر گھرے لیو اشیاں بھی بھیجتی تاکہ وہ ان کے بچوں کو اچھی طرح پڑھائیں میں خود بھی گاؤں کے دیگر بچوں کی طرح اسکول جانے سے ڈرتا تھا کیونکہ مار پڑتی تھی امہ نے اس کا حل نکالا امہ کو پتا تھا مجھے دس پیسے کا بھاری سکہ بہت پسند ہے امہ نے بہت سارے دس پیسے کے سکے استاد نظیر قریشی صاحب کو دیئے اگلے دن اسکول گیا تو استاد صاحب نے چھٹی کے بعد دس پیسے والا سکہ انعام دیا میں دوڑا دوڑا گھر گیا اور امہ کو بتایا استاد اور اسکول تو بہت اچھا ہے یہ دیکھیں مجھے دس پیسے دیئے ہیں امہ نے کہا تم روز جاؤ گے تو روز ملیں گے امہ ان ماں میں اسے نہیں تھی جو استادوں کو کہیں کہ بچے کو جتنا چاہے مارو ایک دفعہ مجھے استاد نے مارا تو اسکول لڑنے پہنچ گئیں اور کہا ہم نے اپنے بچے کو کبھی نہیں مارا آپ انہیں پڑھائیں نہ کہ مارے آپ کے مارنے کی وجہ سے یہ اسکول آنے سے گھبراتے ہیں یادوں کا ایک ریلہ تھا جس میں میں نے خود کو بے بسی سے بہتے پایا گندم کے دور دور تک پھیلے کھیت اور مالٹو کے باغوں میں بیٹھے دور دور تک پھیلی سرما کی دھوپ نے دل مزید اداس کر دیا تھا ماضی سے رشتہ مزید کمزور ہوا برسو پہلے جام کرم الہی کی وہ کلاس یاد آئی وہ سب دوست یاد ہے جو پتہ نہیں زندگی کی دوڑ میں کہاں غائب ہو گئے تھے پرانے زمانوں کے اس جمجوں کا زندگی سے بھرپور کہکا اور اتنا ہی بھرپور غصہ یاد آیا دور دور تک کھیتوں میں پھیلی سرما کی اس سنیری دھوپ میں آنکھیں مون لیں تو یوں لگا اپنے استاد جام کرم الہی صاحب کے ساتھ اپنے ماضی کا ایک حصہ بھی دفن ہو گیا ہے